بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی موں میں گھل جانے والی ایسی ریوڑی کی ریسپی جو کہ سب کی بہت زیادہ فیوریٹ ہوتی ہے اس کو صرف میں ایک کپ چینی سے تیار کروں گی اور آدھا کلو کی قریب ہمارے پاس یہ ریوڑی تیار ہوگی آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو آئیں جی ہم اس کو بنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے وائٹ تیل تو تیل کو ہم اچھے طرح سے پہلے ساف کر لیں گے اس پلیٹ میں میں اس کو نکال لوں گی اور اس کو ہم نے اچھے طرح سے ساف کر لینا ہے اس کے اندر کوئی کچھا وغیرہ نہ ہو اگر ہوا تو آپ نے اس کو نکال دینا ہے تو یہ لازمی آپ نے اس کو ساف کرنا ہے کیونکہ بعد میں اگر آپ نے جب ریوڑی کو تیار کر لیا اور پتھر موں میں آیا تو بلکل بھی ٹیسٹ اچھا نہیں لگے گا اس لئے آپ نے اس کو پہلے ساف کر لینا ہے اور یہ دیکھیں تیل ہمارے ساف ستھ رہے ہیں اب ان کو ہم نے روست کرنا ہے پین کو میں نے گیس پہ لگ دیا ہے اب ایک سے ڈیر مرد تک ہم ان کو روست کر لیں گے روست کرنا بہت ضروری ہے اس سے یہ ہوگا کہ تیل کی اندر جتنی بھی نمی ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی اور یہ کرسپی ہو جائیں گے اور ہمیں اس کا ٹیسٹر کرسپی ہی چاہیے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں ریوڑی تو ریوڑی میں تیل جو ہیں وہ روست کر کے ہی ایڈ کیے جاتے ہیں بلکل کمرشل ریسپی ہے آج آپ کے ساتھ جو میں شیئر کر رہی ہوں بہت آسان طریقے سے آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں سردیوں کی سوغات ہے اور آپ کا مطلب ہے کہ سردیوں میں ویسے بھی ریوڑی کو بہت پسند کیا جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سردی آنے سے پہلے ہی اس کو بنانا آپ نے سیکھ لینا ہے اور آپ اس کو بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں تیل ہماری روز ہو چکے ہیں فلیم کو ہم کر دیں گے اور تیل کو ہم نکال لیں گے کسی کھلے برطر میں تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں اس کو ہم نے یوں پھیلا دینا ہے تاکہ تیل تھنڈے ہو جائیں تو جب تک ہماری تیل تھنڈے ہو رہے ہیں ہم اگلا کام کر لیتے ہیں پین کو میں نے دوبارہ سے گیس پر رکھ دیا ہے ابھی میں نے فلیم آن نہیں کیا اس میں میں ایڈ کر دوں گی ایک کپ شگر اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تقریباً 4 ٹی بس پو یہاں پہ میں نے پانی لیا ہے اس سے زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا اپنے اتنا ہی ایڈ کرنا ہے یہ بہت ہوگا فلیم کو کریں گے آن اب ہم نے چینی کو میلٹ کر لینا ہے اسی کے اندر اور اچھے طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اس کا ہم نے جو گاڑا سا شوگر سیرف ہوتا ہے وہ تیار کرنا ہے اس کی کنسسٹینسی کس طرح سے رکھنی ہے تو میں آپ کو آگے چل کے بتا دوں گی اور اس کو پکنے میں ٹائم لگے گا اس لئے آپ نے کوشش یہ ہی کرنی ہے کہ پانی جیتنا میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اتنا ہی پانی ایڈ کرنا ہے اس سے زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا جب آپ نے دیکھنا ہے کہ شگر میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے آپ نے اس ٹیج پہ اس میں ایڈ کر دینا ہے 1 ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے لیا ہے نیمو کا رس تو اگر آپ کے پاس نیمو کا رس نہ ہو آپ اس میں سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن لیمو کے رس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی برقرار رہتا ہے دوسرا اس میں سمیل وغیرہ نہیں آتی بعض اوقات سرکے کی سمیل آتی ہیں تو لیمو کی سمیل نہیں آتی نہ ہی یہ ہماری ریوڑی میں اس کا کھٹا بننا آئے گا تو آپ کوشش پہلے آپ نے یہی کرنی ہے کہ آپ نے اس میں لیمو کا رس ہی ایڈ کرنا ہے اب اس کو ہم پکائیں گے اور دیکھیں جی شوگر سیرف ہمارا گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اگر آپ نے لیمو اس میں ایڈ نہ کیا تو آپ کی شوگر گاڑی ہو کے سائیڈوں پہ جمنا شروع ہو جائے گی اور جب آپ اس کو نیچے اتاریں گے تو ایک پتھر سا بن جائے گا اور لیمو جو ہوتا ہے اس کی کنسسٹنسی کو بلکل برقرار رکھتا ہے حراب نہیں ہونے دیتا تقریباً بدن فائی منٹ ہماری ریوڑی تیار ہو جاتی ہے اتنا زارہ ٹائم بھی اس پہ نہیں لگتا بس آپ نے شوگر سیرف کو اچھے طرح سے تیار کرنا ہے تقریباً مجھے اس کو پکاتے ہوئے تین سے چارب نٹ ہو گئے ہیں اتنی دیر میں ہی آپ کا شوگر سیرف بن کے ریڈی ہو جائے گا آپ اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں دوبارہ سے تھوڑا سا پانی لیا ہے میں نے کپ میں تو تھوڑا سا میں یہاں پہ ڈالوں گی اس کے اندر شوگر سیرف چند سیکنڈ اسی طرح پڑھے رہنے دیں گے اور اب اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو آواز آ رہی ہو گئے یہ کرسپی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب اس ٹیچ پہ آپ نے فلیم کو کر دینا ہے اور فلیم کو کر دینے کے بعد آپ نے اس میں تیل لے ایڈ کر دینے ہیں تیل کو روست کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تیل کو آرہیڈ ہم روست کر چکے ہیں اس لئے آپ نے تیل ڈالنے کے بعد اس کو روست نہیں کرنا بس آپ نے یوں ہی چمبر چلانا ہے اچھے طرح سے تیل کو مکس کر لینا ہے اس طرح سے آپ اس کو مکس کر لیں تو یہ دیکھیں مکس ہو گے اب اس کو ہم پلیٹ میں نکالیں گے لیکن پلیٹ کو پہلے ہم نے گریز کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو نکالنا ہے یہ میں نے تھوڑا سا دیسی گھی لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں پلیٹ کو گریز کر رہی ہوں ریوڑی کا مکس کر اس کے اندر نکال لیں گے اب چند سیکنڈ تک ہم اس کو جو ہی پڑھا لینے دیں گے اور اس کے بعد اس کو اکٹھا کریں گے اکٹھا کرنے سے پہلے ہم نے تھوڑا سا اس میں دیسی گھی ایڈ کر لینا ہے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ یہ ریوڑی جب ہم بزار سے لینکلی جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو دیسی گھی میں بنایا گیا ہے تو دیسی گھی کتنا سا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں تقریباً ہارف ٹیبر سپون دیسی گھی ایڈ کیا ہے تو یہ دیکھیں جی اچھے طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کو ہم نے تھنڈا ہونے سے پہلے ہی اس کی بالز بنانے شروع کر دینی ہے تاکہ یہ جمیں نہ اور اگر یہ جم بھی گیا نا تو میں بتا دوں گے آپ کو کہ دوبانہ سے آپ نے اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے اب اس میں سے ہم تھوڑا تھوڑا مکسر نکالتے جائیں گے اور اس کو ہم نے اس طرح سے اس کی بالز بنانی ہے پہلے آپ نے یہ کام گرم گرم میں ہی کرنا ہے لیکن زیادہ گرم نہ ہو کوشش کریں گھر میں آپ کے ساتھ جو بھی ہے اس کو ساتھ لگا لیں اور اس طرح سے آپ نے ریوڑی بناتے جانا ہے اور اس کو سائٹ پر رکھتے جانا ہے یہ دیکھیں ایسے تو سارے ہی ریوڑی میں اس طرح سے تیار کر لوں گی دیکھیں جی ریوڑی ہماری ریڈی ہو چکی ہے آپ کو چیک کرواتی ہوں اس کا ساؤنڈ یہ دیکھیں اس کو اٹھانا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو لگاتے جانا ہے ایک ایک پر لگائیں گے اور اس کو ہم رکھتے جائیں گے یہ بالکل آپشنل ہے آپ اس کو ایسے بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں اثر وائز ایسے بھی ٹھیک ہے تو سارے ہی ریوڑی ہم اس طرح سے بنا لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی بہت ہی شاندار یہ تیار ہوئی ہے تو جی پرائنز ہماری بہت ہی ٹیسٹی ریوڑی ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے بہت آسان طریقے سے تیار کیا ہے آپ نے پوری ویڈیو کو باج کرنا ہے بغیر سکیپ کیے ہوئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چیل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ